ستھانم دے ہی نو تا و پدک ملے ستھانم دے ہی نو تا و پدک ملے ای کنٹھا و شہارنی میں دوہجار گیارہ میں انگلینڈ گیا تھا کسی مجبوری میں گیا تھا مجھے وہاں بلائے گیا تھا اور میں جب پہنچا تو من میں چھوپ تھا جلیہ والا باغ ہٹیا کانڈور بہت ساری ایسی باتیں تھیں جس کو دیکھ دیکھ کے سن سن کے بھگت سنگھ راج گروہ کے چہرے اور نا جانے کتنے چہرے چہرے سامنے آتے تھے اور وہاں کا کوئی بھی میں نے میوزیم نہیں دیکھا کہیں نہیں گیا اور اسی اواپو میں رہا کہ یہ وہی انگلینڈ ہے جس نے بھارت کو اتنی کچھلا دبایا تھا اور کرودھ من میں تھا ابھی جب وغت ماہ دسمبر میں گیا دوہجار سترہ میں تو پورا کرودھ شانت ہو چکا تھا اور من میں ست بھاو تھا دھنیواد کا گیاپن تھا کرتگیتہ کا گیاپن تھا کیونکہ میں نے اس ورش ایک سو پچاسویں جو ساردھ شتی بھگنی نویتیتہ کی ہے تو اس سمعے میں نے بھگنی نویتیتہ کو پڑھا اور جب پڑھا تو مجھے لگا یہ وہی دھرتی ہے جس نے بھارت کو ایک ایسی کنیا دی جس نے کی بھارت میں نجانے کتنا کام کیا جو کی بھارت میں ہم لوگ بھی کئی بار سوچ کے رہ جاتے ہیں وہ کر نہیں پاتے ڈاکٹر گووند در جو سیویل سرجن تھے کلکٹا کے انہوں نے اپنی ڈائری میں دو جار انیس سو ایک میں لکھا کہ ایک ودیشی مہیلہ مارگرٹ نوبل یہاں پر کاری ایسا کر رہی ہے اس نے مجھ سے ایک دو سال کے بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے تو میں نے بتایا کہ یہ دو دن میں مرنے والا ہے اس نے اپنا پورا دھیان اس بچے پر کرندت کر دیا ہے اور دو دن سے اس کو گودی میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور جب میں دو دن بعد وہاں پہنچا ہوں تو مرت ششو کا جو بچہ تھا اس کو اس نے اس کی ماں کی گود میں رکھتے ہوئے ڈھاڑس پنداتے ہوئے اس کو دیکھا ہے مجھے لگا کہ یہ تو کوئی بھارتی مہیلہ ہی کر سکتی ہے اور میرے من میں یہ بات آئی اور میں نے کئی بار اس بات کا انویشن کرنے کا سوچا کہ سوامی ویویکا نند کے من میں یہ مہیلہ کو پک کرنے کی بات کیسے آئی اس کو کیسے پک کیا ہجاروں لاکھوں فالورز ان کے زیویر کیپٹن زیویر سے لے کر راک فیلر تک نہ جانے کتنے فالورز لیکن اس مہیلہ کو آوان کیا کہ تم بھارت میں آ کے سیوہ کرو تو سوامی ویویکا نند کا ایک پتر میرے سامنے آیا اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بہت سارے فالورز تھے بہت سارے فالورز تھے لیکن مارگرٹ نوبل میں میں نے کارے کرتا دیکھا اس لیے میں نے اس کو چین کیا کہ یہ بھارت آ کے سیوہ کرے باتیں بہت ساری ہیں جس کے کی درشتی پات کرنے کے لیے ہمارے بیچ میں اس وشہ کو گمبیرتہ سے اور گھنی بھوت کرنے کے لیے ہمارے جبیش مکل جی ہیں وہ اس بات کو رکھیں گے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی عشر ہوتا ہوگا مجھے بچپن سے اس بات کا عشر تھا جب یہ میں نے پڑھا کہ گیارہ ستمبر کو ایک انجان دیش میں ایک انجان ناغرک بھارت کا سوامی ویویکانند منچ پر پہنچتا ہے اور سات ہزار آٹھ ہزار لوگوں کے بیچ میں کولمبس ہال میں جب بولنا شروع کرتا ہے تو پنڈ راپ سائلنس ہو جاتا ہے اور لوگ بلکل آکرشت ہو کے یا جس کو ہپنوٹائز ہو کر اس برکتی کو سنتے ہیں تو مجھے لگا نہیں یہ تو بھئی کون نے دیکھا ہے جو بھی دو چار لوگ پرتاب چند مدیومدار وغیرہ دو چار جو لوگ بھارت کے گئے تھے انہوں نے اس کو مہیمہ منڈت کرنے کے لیے ایسی کوئی بات لکھ دی ہوگی ہے بوروز جو وہاں کے سنچالک تھے ویشو دھرم سمیلن کے انہوں نے سوامی ویویکانندک کے بارے میں اس طرح آتی شیوکتی کر کے لکھاؤ گا اور میری یہ ایک دڑھ سنکلپنا ری کہ ایسا سنبھاؤ نہیں ہے کہ ایک بھی ویقتی جس کو کوئی نہیں جانتا وہاں پر وہ منچ پہ کھڑا ہو اور بولنا شروع کرے اور پنڈ راپ سائلنس ہو جائے ایسا کیسے سنبھاؤ ہے لیکن مجھے وشواث تب ہوا جب میں نے مکل کاریٹ کرجی کو سنا کہ ایسا سنبھاؤ ہے میں انرود کروں گا کہ آج کے وشائے سوامی ویویکانند بھگنی نویدیتا آدھرش گروہ شیشے پر ودوات پریشت کے اس کارکرم میں آپ اپنے وچار رکھیں گے آپ اپنے گیان سے ہمیں پریریت کریں گے اور میں ابھی انرود کر لیتا ہوں کہ جو ودوات پریشت میں جو لوگ اپنے آپ کو نامنکن کرنا چاہیں گے تو اپنا کارڈ پیچھے ایک باکس رہے گا تو اس میں ضرور ڈال دیں گے دھنیواز ادھرنیہ ڈاکٹر پردیپ چوبے سر ادھرنیہ اکھلیش گوماستہ جی یہاں سمک اپستیت ادھرنیہ ماتر شکتی بندوار اور بھارت ماتا کے پیارے سپوتو بھائیوں اور بہنوں سوامی جی کا مہمہ مرنند کتنا ہوا نہیں ہوا مجھے پتا نہیں ہے اکھلیش جی نے میرا ضرور کر دیا اور میری چنتہ بڑھا دی ایسا پریچھے ہوتا ہے تو بولنا بڑا کٹین ہو جاتا ہے واسطوکتہ میں سوامی اکانند نے بھائیوں اور بہنوں نہیں کہا تھا بہنوں اور بھائیوں کہا تھا امریکہ نوازی میری پیاری بہنوں اور بھائیوں sisters and brothers of america مائی ڈیر sisters and brothers of america اور میں نے یہ بات کیول کرٹی صدار کے لئے نہیں کہی بھگینی نویدیتا نے سوامی اکانند کو پوچھا تھا کیا بہنوں اور بھائیوں آپ نے جو کہا وہ ایکسیڈنٹلی کہا تھا نکل گیا یا جانبوچ کر کے کہا تھا تو سوامی ایکانند نے کہا ایکسیڈنٹلی کیوں تو لینے وہ عادت ہوتی ہے نا لیڈیز فرسٹ تو ستری داکشن کے بھاو سے محلہ کو آگے جانے کے درشتی سے آپ نے کہا ہو ایسا مجھے لگا سوامی ایکانند نے جو اتر دیا اس سمیں بھگینی نیویدیتا کو جو بھگینی نیویدیتا نے جوسفائن میکلیوڑ کو لکھے ہوئے پتر میں یہ بات لکھی ہے وہ سوامی ایکانند کا اتر تھا میں نے جانبوچ کر کے بہن و شبد کا پریوک پہلے کیا تھا کیونکہ آنے والی شتابدی ماتر شکتی کی شتابدی ہے اور ماں جگے گی تو بھارت جگے گا بھارت جگے گا تو وشو جگے گا جوسفائن میکلیوڑ نے جس پتر کا اتر بھگینی نیویدیتا دے دی رہی تھی اس پتر میں جوسفائن میکلیوڑ نے بھگینی نیویدیتا کو پوچھا تھا کی تو بھارت میں کیا کر رہی ہے اور اس کا اتر بھگینی نیویدیتا نے اس گھٹنا کو بتاتے ہوئے دیا تھا کی ماں جگے گی تو بھارت جگے گا بھارت جگے گا تو وشو جگے گا کیونکہ بھارت جگت جننی ہے اور جگت جننی کے جگرن سے ہی وشو کا اتحان ہوگا اور اس لیے بھارت کی ماتر شکتی کو جگانے کے لیے میرے گروہ نے مجھے بلائے آپ ابھی کہہ رہے تھے میں نے بیچ میں کہیں پر لکھتے سمیں گلتی سے یہی لکھا کہ ایک ودیشی محلہ ہوتے ہو اس نے بھارت کو ایسے اپنایا تمہاری ایک بہن کاریکرتا نے اوبجیکشن لیا واتسپ کے اوپر کہ آپ نے یہ ودیشی کیسے کہہ دیا بھگینی نیویدیتا کو کوئی ودیشی کہہ سکتا ہے کیا گردو رویندرناتھ تھاکور نے بھگینی نیویدیتا کے بارے میں لکھا ہے ان کو شدہنجلی دیتے سمیں کہ ان کے شبدیں کبھی بھی پیدا ہوئے کسی بھی ہندو سے ادھک ہندو بھگینی نیویدیتا تھی یہ رویندرناتھ تھاکور کا دیا ہوا سرٹیفیکٹ ہے اور اس لئے ان کو ودیشی کیوں کہا جائے اس پرکار کا وچار اس کارے کرتا نے رکھا تھا تب میں نے اکشما مانگ لیا اتر نہیں دیا پر میرے من میں تو تھا تھا تھی تو مارگارٹ نوبل ودیشی شریر تو ودیشی تھا من بھلے ہی بات میں بھارت کا ہو گیا ہو جنم تو ان کا وہیں پر ہوا تھا آئیریش تھی ویسے تو انگلنڈ کی بھی نہیں تھی مولتا جنم سے آئیریش تھی اور پروٹیسٹن پادری کے گھر میں جنم ہوا تھا چرچ کو بچپن سے دیکھا تھا تو یہ تو ستی ہی تھا نا پھر ودیشی میں نے اکشما مانگ لی تھی لیکن میرے من میں ترک چل رہے تھے ابھی چار دن پہلے ایک ودوان سے ملا جن ودوان نے بھارت آئرلینڈ سنبندوں پر پستک لکھی اور وہ سنسکرط کے ودوان ہے ویدہ کے ودوان ہے سنسکرط اور ویدہ پر عدیان کرنے والا وقت بھارت اور آئرلینڈ کے سنبندوں پر کیوں لکھے بھائی میں نے ان کو پوچھا یہ آپ کے من میں کہاں سے سوجا تو انہوں نے جو اتر دیا تب مجھے دماغ میں لگا کہ وہ کاری کرتا کے مخصے مانو سرسوتی بول رہی تھی کہ بھگینی نے ویدتا کو ویدیشی مت کہو کیونکہ اس مہانوہ انہیں اس ویدوان نے مجھے بتایا کہ آئرلینڈ میں ان کی جو مانتہ ہے آئرلینڈ کی اپنی راشتریہ مانتہ آئرلینڈ کی راشتریہ تا انگلنڈ سے الگ ہے اس بات کو لے کے آئرلینڈ ریولیشنی آرمی کام کر رہی ہے بہت ورشوں سے یعنی کبھی کبھی ان کو پہلا آتنکواتی سنگٹن بھی کہا جاتا ہے بھگینی نے ویدتا کا بھائی اس آئرلینڈ میں سمیلت تھا ان کی جو مانتہ ہے آئرلینڈ کی جو راشتریہ مانتہ ہے وہ مانتہ یہ ہے کہ ان کا پہلا پوروت آئرلینڈ جیپ سموہ پر بھارت سے گیا تھا اور گھوماتا کو لے کر کے گیا تھا اور آئرلینڈ کے لوگ بھارت منش کے ہے ایسا آئرلینڈ کی اپنی مانتہ ہے اس لئے مارگاریٹ نوبل کی جو اٹھاسو ننینے انوے میں بھارت آگمن ہوا وہ مارگاریٹ نوبل کی گھر واپسی تھی جو کوئی ویدکالین رشی گائے کو لے کر کے آئرلینڈ گیا ہوگا اور وہاں کی سبیتا کو اس نے ستھاپت کیا وہاں کے بھنے جیووں کو مانوتا سے جینے کا جو سندیش اس نے دیا تھا اسے رن سے رن ہونے کے لئے مارگاریٹ نوبل بھارت میں آئی تھی پھر ایک اور آپ جب بات کر رہے تھے تب میرے مند میں آ رہا تھا بار بار آپ نے شد پریوک کیا کہ سوامی ایک آنند نے بھگینی نویدیتا کا چین کیا میں اس بات پر سوچ رہا تھا گروشش سممند کے بارے میں ابھی بیچ میں ایک لیکھ لکھنے کا اوسر ہوا تب میں نے گروشش سممند پر لیکھ لکھا اس سمیں جب اس پر چنٹن کرتے ہوئے یہ ویچار مند میں آیا یہاں ویدوڑ جن بیٹھے ویدوڑ پریشت کے لوگ بیٹھے اور ویدیہ بھارتی کی ویدوڑ پریشت کے لوگ بیٹھے جہاں آچار یہ گڑے جاتے اور وہ آچار یہ شکشہ کا کاریے کرتے ہیں وہاں پر اس ویشے پر چنٹن کرنے کی آوششکتہ اور خاص کر کے ویدیارتھیوں کو اس ویشے پر چنٹن کرنے کی آوششکتہ سنسکرت تو گھنیتی یہ بھاشا ہے سنسکرت کی جتنی گہرائی میں آپ جاؤگے اتنا سنسکرت سویم ہو کر کے آپ کے سامنے اپنے آپ کو پرگٹ کرتی جاتی ہے تو گروہ کی کئی واقعہ دی گروہ شبد کی کئی واقعہ دی جاتی ہے گو اور روک آرت بتایا جاتا ہے اندکار کو کٹنے والا وغیرے وغیرے آپ نے سنی بھی ہوگی لیکن واسطوکتہ میں گروہ شبد کا پریوگ اس گروہ ششتہ سنبندہ کے علاوہ بھی کہیں کہیں پر ہوتا ہے سنسکرت میں ساہتے کے لوگ بیٹھے ہیں ساہتے پریشت کے بھی بیٹھے ہیں تو ماتراؤں میں ہوتا ہے گروہ اور لگو ماترہ ہوتی ہیں چند تائے کرنے کے لئے گروہ اور لگو ماتراؤں کے بینا سند نہیں تائے کیے جا سکتے تو وہاں بھی گروہ اور لگو ہے سنگیت میں بھی ہوتا ہے گروہ اور لگو ہوتا ہے فیزکس میں بھی ہوتا ہے واسطہ وقتہ میں جب ہم اپنے پراشین ویجیان کی بات کرتے ہیں اس سمیں لوگ آج کل تو بڑی آپتی ہوتی ہے ابھی کل پرسوں سے بڑا ساتھ دین سے ویوات چل رہا ہے اور وہ ویوات یہ چل رہا ہے کہ راجستان کے شکشہ منتری نے کہہ دیا کہ نیوٹن سے پہلے گروتوہ کرشن بھارت میں پتا تھا برم گپتہ نے اس کی خوچ کی تھی اور یہ بات ہم راجستان کے پٹھ کرم میں ڈالیں گے تو سارا تثاکت آدھونک میڈیا انگلیش میڈیا بڑا چڑھا ہوا ہے کہ یہ تو اکل جا کر کے پلیسٹک سرجری میں گانیش جی سکھائیں گے وغیرے وغیرے اب ان کو یہ پتا نہیں کہ امریکن پلیسٹک چرزن اسوسییشن کی ویب سائٹ پہ آپ جاؤ گے تو وہاں سشرت کی پھوٹو ڈالی ہوئی ہے اور پلیسٹک سرجری کا جنک امریکن پلیسٹک سرجری اسوسیشن سشرت کو مانتی ہے یہ ان بھارتی مورکھوں کو پتا نہیں جو ویروت کر رہے ہیں اس لئے جب پراشین ویڈیا راڈی کی بات ہوتی ہے تو وہ یوروپ اور وہ پشیمی دیج جو اپنے آپ کو ویڈیا نک کہلاتے ہیں اور جنہوں نے گیلیلیو کو اور کوپر نکس کو اس بات کے لئے سجا دے دی کہ انہوں نے بائیبل کے ویروت بات کر دی کیونکہ بائیبل کہتا ہے کہ پرتوی چھپتی ہے اور انہوں نے کہہ دیا پرتوی گول ہے بائیبل کہتا ہے کہ پرتوی ستھر ہے اور سوریہ پرتوی کے چاروں طرف گھومتا ہے ہیلیو سینٹرک یونیورس کی بات جب انہوں نے کی کوپر نکس نے کہا کہ سوریہ بیچ میں ہے اور پرتوی اس کے چاروں طرف گھومتی ہے تو اس کو وشکہ پیالا پینا پڑا تھا کیونکہ بائیبل کے ورد بات کر کے تم نے دھرم کا اپمان کیا اور بھارت میں اس پوری گرہ مالا کے بارے میں کھگول شاستر کے بارے میں کتنے ورشوں سے پتا ہوگا رگویت کو تو مطلب یہ آدھونی کتیاسکار بھی مانتے ہیں کم سے کم دس جار ورش ہوئے بھارت کا پراشین وشو کا پراشین گرنت کر کے وہ لوگ بھی ماننے تھا دیتے ہیں ہماری کھالا گڑنا کے انسار تو اور پیچھے جائے گا لیکن چلو یہی مان لیتے ہیں تو اتنے سال پہلے گرہ مالا کے سب سے بڑے گرہ کا نام بھارت نے برس پتی کو ہم کیا کہتے گروہ کہتے ہیں یہ تو اب پتا چلا کہ وہ سب سے بھاری ہے جتنے نوگ رہے ہیں اس کو کھگول ویدوں نے اب پتا کیا بیگیانکوں نے اور اپنے وہ سپیکٹرم سے اور اس سے اس سے فیزک سے ہمارے کھگول ویدوں کو کب سے پتا تھا تو اس کا نام ہی گروہ رکھا ہے ہم نے کیونکہ گروہ کا عارت ہوتا ہے جو بڑا ہے اور اس نے گروتوہ آکرشن یعنی بڑے کے پرتی چھوٹے کا آکرشن اس نے سور یہ بڑا ہے تو پرتوی اس سے آکرشت ہے پرتوی بڑی ہے تو چندرمہ اس سے آکرشت ہے اس نے فیزکس میں گروتوہ آکرشن کا عارت وستووں کا پرتوی کی اورانہ یہ نہیں ہے وہ نیوٹن کی کتھا کے قرآن گلتی سے پرتوی کی وستووں کو اپنے اوپر خیجنے کی شکتی کو ہم گروتوہ آکرشن ماننے لگے وہ گروتوہ آکرشن عارت نہیں گروتوہ آکرشن کا عارت ہے جو فیزکس والے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جس کا دروہمان عدیق ہے جس کا ماس عدیق ہے وہ کم دروہمان والی وستو کو اپنے طرح آکرشت کہتا ہے یہ گروتوہ آکرشن ہے اس لئے اس کو گروتوہ آکرشن کہتے ہیں گریویٹی تو گرو شبتہ کہا یہ عارت ہوا تو میں جب اس پر چندن کر رہا تھا تو میرے مند میں آیا اس کا مطلب کسی کا گروہ بننا اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں جب تک کوئی اپنے آپ کو سویم کو اس سے لگو نہ مان لے اور اپنے سے اس کو گرو نہ سویکار کرے تب تک وہ گرو نہیں بن سکتا اس لئے گرو ششہ کا چہن نہیں کرتا ششہ گرو کا چہن کرتا ہے سوامی ایک آنند نے مہارگاریٹ کا چہن نہیں کیا مہارگاریٹ نے سوامی ایک آنند کا چہن کیا رامکرشن ویویک آنند کی کیول پرتکشہ کر سکتے ہیں چہن نہیں کر سکتے وہ تو نریندر کو ہی سویکار کرنا پڑا کہ یہ میرے گرو ہے اور جب تک انہوں نے سویکار نہیں کیا تب تک رامکرشن کو پرتکشہ ہی کرنی پڑی یہ بات ان ویدیارتیوں کے لئے میں بتا رہا ہوں بار بار اپنے آچاریوں کے پرتی اپنے شکشکوں کے پرتی سممان رکھنا شکشکوں کے ہاتھ میں نہیں آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کو گیان تب ہی مل سکتا ہے جب آپ ان کو گرو مانو اپنے آپ کو لگو مانو کیونکہ جل اوچائی سے نیچے کی اور جاتا ہے سیدھا سیدھانت ہے پاسکل سلو کر کے رٹا رٹا ہے لیکن پتا نہیں ہوگا پاسکل کا لو یاد رہ جائے گا لیکن اس کا جو مول اوپے ہو گئے وہ بھول جائیں گے یا الیکٹری سٹی میں بھی ہائی وولٹیج سے لو وولٹیج کی طرح بھی جاتی ہے ویسے ہی اپنے اندر کے گیان کو باہر اکھاڑنے کی شکتی آپ کے اندر تب ہی آ سکتی ہے جب آپ اپنا کنیکشن کسی ہائی وولٹیج کے ساتھ لگا لوگے یعنی کسی کو گرو بنا لوگے اپنی لگوطہ کو سویکار کر کے اس کے پرتی سمرپت ہو جاؤ گے تب ہی گیان کا ادھگاٹن ہوگا اس کے بینا گیان کا ادھگاٹن نہیں سمبھو یہ نریندر کے جیون میں ہوا نروی کلپ سمادھی پرابتے ہو گئی ماں کے درشن ہو گئے پھر بھی نریندر نے رام کرشن کو گروہ کے روپ میں سویکارنی کیا ہے سیوا کر رہا ہے سنے ہے پریم ہے ان کے بنا رہا نہیں جاتا کئی بار پروک کر کے دیکھ لیا چار چار دن یاد ہی نہیں کروں گا تھاکر کو ٹھان کر کے بیٹھ گیا جدی تھا ریبیل تھا من کے اندر کھرانتی تھی یوتہ تھا کہا نہیں مانتا اس بڑھے کو میں یہ پاگل مرتی پوجہ کرتا ہے ساخار کی پوجہ کرتا ہے اس کو کون مانے ماں سے باتیں کرتا ہے پتھر کی مرتی سے کوئی باتیں کرتا ہے میں اس کو نہیں مانوں گا چار دن نہیں گیا دکشنیشور نیند خراب ہو گئی جا کر کے تھاکر کے چلنوں میں اب ہاتھ رکھ کر کے بولے تم کونسا جادو تو نہ جانتے ہو نیند میں آ کر کے سپنوں میں آ کر کے پریشان کرتے ہو یہاں آئے بھی نہ یہ سمبندر ہے گروہ نہیں مانا تھا تب تک انتین سمیں میں رام کرشنہ کینسر سے پیڑی تھے کشت میں ہے سوامی ایکانند پیچھے پڑ گئے نریندر اس سمیں نریندر پیچھے پڑ گئے کہ آپ جا کر کے ماں سے کہہ دو آپ کا تو کہنا مانتی ہے تھاکر نے کہا نیرے پگھلے ماں سے ایسی باتیں نہیں کہی جاتی نریندر نے اپنا واسطہ دے دیا ہمارے لئے تو کہو ہمانات ہو جائیں گے آپ چلے جاؤ گے تو ان بچوں کا کیا ہوگا ان بچوں کو کون سمالے گا ہمارے لئے کہو اور تھاکر نے پتا نہیں کیا کہا ماں سے دوسرے دن جیسے نریندر آیا کنٹھ سے آواز نہیں نکل رہی تھی اور پھر بھی نریندر کی خوب لطال لگائی تُو نے ماں کے سامنے میرے کو پریشان کر دیا ماں نے ایسا ڈاٹا ہے مجھے جب ماں کو میں نے کہا کہ اس کو ٹھیک کر لے تو ماں نے ایسا ڈاٹا ہے مجھے کہ تیرا کس بات میں بھلا ہے میں جانتی ہوں کی تُو جانتا ہے نریندر کو لگا پھر یہ پاگر بڑھ بڑھا رہا ہے اُس دن راتری سیوہ کے لئے نریندر رکا ہوا تھا رام کرشنے کی پیس میں اور ان کے مند میں وچار چل رہے ہیں گروہ تب تک نہیں مانا ہے ان کے مند میں وچار چل رہے ہیں یہ اپنے آپ کو لوگ تو ان کو اوتار کہتے لیکن انہوں نے اپنے مو سے کبھی نہیں کہا لوگ ان کو اوتار کہتے رہتے لیکن یہ اپنے آپ کو نہیں کہتے یدی یہ اپنے مند سے کہہ دے کہ اوتار ہے تو میں مان لوں گا مند میں وچار چل رہے ہیں اور تھاکور نے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کے کہا جو رام ہے جو کرشنے ہے وہی رام کرشنے ہیں کہ وہ اتنے سے واقعے کہے اور سارے سنشیں مٹ گئے بعد میں میرے گرودے ہو نام کے لندن میں دیئے گئے بھاشن میں سوامی ایکانند کہتے ہیں میرے گرو کی مہمہ اس دن مجھے پتا چلی جب ایک سپرش میں انہوں نے میرا قائع پکر دیا اور جو شبد پریوک سوامی ایکانند نے کھا ویاتمک شبد پریوک ہے اپنے گرو کے بارے میں انہوں نے کیے ہوئے کہ اپنے درشتی کے اپنے کرپا کے ایک کٹاک شماتر سے دھولی کڑ میں سے دیوتا کو پرگٹ کرنے کی شمتہ رکھنے والا گرو مجھے پرابت ہوا ہے اس لئے میرا جو کچھ بھی اچھا ہے وہ ان کا ہے جو کچھ بھی ترٹیا ہے وہ کیول ماتر میری ہے بیویکانند نے رامکرشن کو سویکار کیا اس لئے رامکرشن گرو بنے چین کرنے کا حدیکار ہمیشہ ششکہ ہے گرو کا نہیں ہے مارگارٹ نوبل نے سوامی ایکانند کو اسی دن سویکار کر لیا اسی دن چین کر لیا جس دن لنڈن میں وہ اپنی سہیلی کے ساتھ پہلی بار ان کو سننے کے لئے گئی اس نے لکھا ہے پہلی بار ہی ایسا لگا کہ پرتکشاہ سماپت ہو گئی اور میں جو چھاہتی تھی ان پرشنوں کے اتر یہیں پر مجھے مل سکتے ہیں جو پرشن مجھے پورے جیون بھر پریشان کرتے تھے ان کے اتر مجھے یہاں پر ملنے لگے وہ اتنی آسانی سے ماننے والی تھی نہیں اس نے اتنے پرشن پوچھے لنڈن واسطاوے میں سوامی ایک آنند کے لگ بک روچ پرتی دن پربحچن میں چرچہ میں وہ آتی تھی اور اتنے پرشن مارگارٹ نوبل نے پوچھے شاید ہی کسی نے پوچھے ہو اس نے گروہ ششش سمبندہ وہ ہے ششش سمرپن کرتا ہے لیکن ایسے ہی نہیں کرتا پورا ٹھوک بجا کر کے پھر سمرپن کرتا ہے لریندر نے رامکرشن کی پریکشہ دی اس نے بھی مارگارٹ میں بھی سوامی ایک آنند کی پریکشہ دی انیک پرشن پوچھے انیک باتیں پوچھے بیوات کیے اور وہ پوچھتی نہیں تھی وہ ویروت کرتی تھی وہ ترک کرتی تھی شاسترارت کرتی تھی پر اس میں تو یہ کہا ہے پر وہاں تو یہ کہا ہے سوامی ایک آنند نے کہا کہ سیوہ ہی سب سے بڑی سادنہ ہے بھگینی نویدیدان پوچھا کس شاستر میں لکھا ہے سوامی ایک آنند بھی کم نہیں تھی وہ جانتے تھے اہنکار سے آئے ہوئے پرشنے کا اتر کیسے دینا ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس اپنشد میں ہے میں خود بہت پریشان رہا ہے اس پرشنے کو لے کر کے کہ سیوہ کو سادنہ کے روپ میں ہم کہتے رہے ہیں ایک آنند کے اندرے میں یہی بات ہم کرتے تھے سیوہ ہی سادنہ لیکن اس کا شاستری آدار کیا ہے اپنشدی آدار کیا ہے شاستر پرمار ہمارے ریبارٹ میں تو پورڑ ہے تو سامی ایک آنند کو دو لوگوں نے یہ پرشنے پوچھا ایک شرط چندرے نام کا اس کا ششت تھا جنہوں نے ان کے ساتھ خوب وارتار آپ کے بیلور مٹ میں بیٹھ کر کے شرط چندرے کو انہوں نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں گا کہ کس اپنشد میں ہے میں نے پڑھا ہے تب ہی تو بتا رہو مارگارٹ نوبل کو انہوں نے اتر دیا کتنے اپنشد پڑھے جو پوچھ رہی ہو اور پڑھے بھی ہوں گے دو چار چکے ہیں مجھ سے زیادہ پڑھے اپنے گردو کو ثابت کرنا پڑھا میں بہت ورشوں تک پریشان رہا اور بات میں جب میں نے چھاندو کے اپنشد کا عدیان کیا تب پتا چلا چھاندو کے اپنشد میں اوشستی پاد رشی کے آکھان میں وحشوانیل سادنہ کے روپ میں سیوہ کی سادنہ سپرتشت ہے اور آپ اتنا کٹھن کٹھن نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو بھابا ہزاری پرساد دویدی کی انامداز کا پوٹھا پڑھ لیجئے ہزاری پرساد دویدی نے اپنیس لکھا انامداز کا پوٹھا اس میں مل جائے گا سیوہی سادنہ کا اپنشدی کا آدھار تو مارگرٹ میں بھارت آنے کا تیہ کیا بھاوکتہ سے تیہ کیا سمرپن کا نرنے ہمیشہ بھاوکتہ سے ہوتا لوگ اپنا چیون لگا دیتے ہیں پڑھائی پوری کرتے ہیں انجینئر بنتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں اور پرچارک بن جاتے ہیں سنیاس لے لیتے ہیں بڑے بڑے سو پرتیشتی سوشکشت لوگ کبھی کسی پرچارک سے پہنجی سے ہی پوچھ لینا کبھی ہے کیسے تیہ کیا میں ننیانوے پرتیشت آپ کو گیارنٹی دے سکتا ہوں ننیانوے پرتیشت لوگ اتر نہیں دے پائیں گے کیسے تیہ کیا سمرپن کیسے ہوتا ہے بھاوکتہ سے ہی ہوتا ہے بینا بھاونا کے سمرپن نہیں ہو سکتا آپ پرچاروں کو کوئی دیکھ کر کہ اس بات پر وشویس نہیں کریں گے آپ تو لگے گا وہ تو بھاوک ہوتے ہی نہیں ہیں وہ بات کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لیکن جس سمجھ سمرپن ہوتا ہے وہ بھاوکتہ سے ہی ہوتا ہے اور بعد میں ساری سفلتہ اسی بات پر ہوتی کہ اس بھاوکتہ پر کس پرکار سے نیانترن کرتے ہوئے ساری بھاوکتہ راشترکاری کے پرتی وہ اتنا سفل پرچارک بنتا ہے کینٹو بھاگینی نیوے دیتا کا یا مارگاریٹ کا سمرپن بھی بھاوکتہ سے کیا گیا سمرپن ہے اس کا پتر ہے عدبت سمجھے ایک آنند کو لکھا ہوا دو بھاو اس میں پرکٹ ہوتے ہیں اور یہ دونوں بھاو ششے کے لئے ٹھیک نہیں ہے ایک بھاوک اہمکار کا بھاو میں نے ویملڈن نے ویدیالے چلایا ویدیالے چلانے کا میرا بہت بڑا انبوہ ہے میں کنڈر گارڈن کو جانتی ہوں مونٹسلی کو جانتی ہوں اپنی ساری باتیں لکھی اور اس نے آپ نے کہا تھا کہ بھارت میں محلہ شکشہ کے لئے کسی کے آنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج تک ابھی بھارت کی محلہ ہے اس بات کی لئے تھے تیار نہیں ہے کہا تھا لندن میں کوئی غلط بات نہیں کہی اس نے جھوٹ نہیں کہا اور اس لئے آپ کے آوان کو اتر دیتے ہوئے میں بھارت میں آ کر کے بھارت کی محلہوں کو اور شکشت کرنا چاہتی ہوں ایک تو میں شکشت کرنا چاہتی ہوں یہ سارا ایک بھاو ششت وہ نہیں ملتا اس بھاو سے لگو بنو گے تب گروہ ملے گا اور دوسرا سوامی ایک آنند کے پردی کہ آپ میرا سروس ہو آپ ہی میرے گروہ ہو آپ میں ہی مجھے سب کچھ مل سکتا ہے میں اپنا پورا جیون آپ کے کاریاں میں لگانا چاہتی ہوں اب سوامی ایک آنند کے سامنے یہ دو چنوتیاں تھیں ان دونوں بھاو دونوں بھاو میں سے اس کو باہر نکارنا تھا ایک وقتیت اہنکار کا بھاو اور دوسرا وقتیت سمرپن کا بھاو اور اس کو نیوے دیت کرنا تھا نیوے دیتہ نام دیا ہے عدود نام دیا ہے نارد بھکتی سوطر میں جو نوودہ بھکتی ہے اس نوودہ بھکتی کی نووی انتیم ستیتی آتمنی ویدن ہے پورے رامین میں شبری کی ستیتی وہ تھی ایسا مانتے ہیں باقی کسی کے پاس تو آتمنی ویدن کی ستیتیتی ایسا نہیں کہتے ہیں حنوان جی کو بھی نہیں مانتے ہیں اس آتمنی ویدن کی نوودہ بھکتی کی نووی سیدھی پر جو سمرپن ہوتا ہے وہ نام مارگارٹ نوبل کو سوامی ایک آنند نے دیا نیوے دیتا کب دیا کب سوامی ایک آنند نے کہا آج تُو بھارت ماتا پر نیوے دیت ہو گئی ویوے کانند کی چنوتی تھی ویوے کانند کے پرتی کا سمرپن تب وہ ششے بن سکتی تھی اور اس کا جو میں یہ وہ اہنکار بھی ٹھیک کرنا ضروری تھا تو سوامی ایک آنند کا جو پہلا پتر ہے اس پتر کے اتر میں لکھا ہوا پتر آپ سوچ کر کے دیکھیں آپ بھاوان کر رہے ہیں میں تو سب جگہ کرتا ہوں جہاں گاتا ہوں آؤ گھر بار چھوڑ کر کے ہمارے جیسے پاگل بن جاؤ اور بھٹکو ادھر ادھر اور دیش کا کام کرو اور کوئی ہوا تیار ہو جاؤ ہاں میں آنے کو تیار ہوں سوامی ایک آنند بھی وہی آوان کرتے تھے اور ایک مہارگاریٹ نوبل کہہ رہی میں آنے کو تیار ہوں کتنی پرسندتہ سے ہم اتر دیں گے چلو بھائی ایک مل گیا چلو اس کے پاس جاتے سوامی ایک آنند کا اتر ایسا نہیں ہے سوامی ایک آنند کا اتر ایسا کٹھوڑ اتر ہے ایسا آگھات کرنے والا اتر ہے ایسا نرمم ایموشنل اتیچار کرنے والا اتر ہے سوامی ایک آنند بھگینی دیویتیتہ کو کہتے ہیں تمہاری یہاں ضرورت نہیں سوامی ایک آنند مہارگاریٹ نوبل کو لکھتے ہیں تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے اور تم یدی یہ سمجھتی ہو کہ یہ سماج تمہارے سواگت کے لئے اتسو گئے تو اس گلت فہمی میں مت رہو اس سماج کو تمہاری آوش شکتہ نہیں ہے یہاں تمہیں سویکار نہیں کیا جائے گا کیونکہ تمہارے چمڑی کا رنگ گھولا ہے اس لئے یہاں کا سماج جس پرکار کی روڑیوں میں جھکڑا ہوا ہے وہ تم کو سویکار نہیں کرے گا اتنا ہی نہیں یہاں کی ہوا اور پانی بھی تمہیں سویکار نہیں کریں گے سوامی ایک آنند نے اتنا خطرناک ورنند کیا ہے تم یہاں ہوگی تو تمہاری توجہ پر فوپلے پڑ جائیں گے یہاں کی گرمی تم سین نہیں کر پاؤگی اور ایسی ستیتی میں تم کیسے کام کر سکو گی اس کے بعد میں جب بھی جب مارگارٹ نے کہا نہیں 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 میں تو آنا ہی چاہتی ہوں یہ سارے کشت سہن کر کے میں کام کرنے کو تیار ہوں تب اس کو سویکار کیا تب اس کو آنے دیا اور آنے کے بعد میں پھر ساری ویوستہ کی کیسے اس کو سوامی جی کی چنتہ ہے تھی رامکرشنہ مشن ہی سویکار نہیں کرے گا اور وہ ستیتی تھی سنیاسیوں کے بیچ میں بنگال میں وہاں کے سارے ان کے بختوں کے بیچ میں ایک ویدیشی مہلہ کو سویکار کروانا بڑا کٹھن کا سوامی ایک آنند اس معاملے میں بڑے ویوار کشل چانک کے بدھی والے تھے انہوں نے سب سے پہلا کام کچھ کیا کلکتہ میں پہنچتے ہیں مارگارٹ کے تو یہ کام کیا کہ ماں ساردہ سے ان کی بھیٹ کروائی ان کو پتا تھا یہ دی ماں ساردہ سویکار کر لے گی تو پھر کسی کے پاس کوئی پریائی نہیں رہے گا سب کو سویکار کرنا پڑے گا اور ماں ساردہ نے پہلی بھیٹ میں سترہ مارچ کی بھیٹ ہے وہ بگینی نویدیتہ نے مارگارٹ نوبل نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے the golden day of my life میرے جیون کا سورنم دن جس دن ماں ساردہ نے بگینی نویدیتہ کو اپنی پتری کے روپ میں بنگلہ میں انہوں نے کھوکی کہا ان کو اپنی کھوکی کے روپ میں سویکار کیا اور سارے جیون پر انتہ کھوکی کہتی رہی اور وہ سویکار جاتھ آتی ہے اور جس سے وہ رام کرشنا مٹ میں سویکار ہو گئی پر ابھی تک بھی گروہ ششہ سممند نہیں بن پایا ہے کیونکہ اس آینکار کو دھونا ہے اس ویکتی گتہ کو دھونا ہے اور اس نے پھر وہ سارے کپٹن زیویر شریمتی زیویر اور ان سب کو لے کر کے سوامی ایکار نے امرنات کی آترہ پر گئے ہمالے کی آترہ پر گئے بھگینی نویدیتہ بھی ذات میں وہ بلور مٹ میں رہنے والی ایک بردہ ماں گوپالیر ماں گوپال کی ماں وہ بھی ساتھ میں ہیں یہ گوپال کی ماں نے مارگاریٹ کو خوب سمالا جب وہ بھارت میں آئی کیونکہ سوامی ایکارنند کا پورا برتا ہو مارگاریٹ نوبل کے پرتی اتن تک کتھور برتا ہو تھا اور اس سمیں وہ ٹوٹ جاتی تھی اور روتی تھی تو رونے کے لئے کندہ گوپال کی ماں کا تھا سوامی ایکارنند نے مارگاریٹ نوبل کے سنسکرت سیکھنے کی ویوستہ کی شاستر سیکھنے کی ویوستہ کی اور اس کے لئے سوامی سورپان انجی کو ان کے ساتھ میں لگائے وہ چھوٹے بھائی کی طرح مارگاریٹ کو پڑھاتے تھے اور انہوں نے بھی بہت آشرے دیا مارگاریٹ کے وہ جو دن ہے اس پوری ہمالے کی یاترہ کے اس دنوں میں اس نے لکھے ہوئے لگبک اٹھارہ پتر ہے وہ پتر پڑھنے چاہیے تھوڑا سا زیادہ اچھے انگریزی آنی پڑھتی ہے ان کے پتر پڑھنے کے لئے بڑی جبردست انگریزی میں لکھتی ہے اور بہت بھاوقتہ سے لکھتی ہے اپنے سہیلیوں کو لکھے ہوئے پتر ہے سوامی ایک آنند کے انہیں ششاہوں کو لکھے ہوئے پتر ہے اپنے گھر میں اپنے بھائی کو لکھے ہوئے پتر ہے اور اس پتر میں سے اور دو پستکیں ہیں سوامی ایک آنند کے بارے میں لکھے ہوئے ان کی پستک ہیں یہ دوسری پستک ہے ان دونوں پستکوں میں سے یہ شش بننے کی جو پرکریہ ہے شش کے دوارہ گروہ کو سویکار کرنے کی جو پرکریہ ہے اس کٹھوڑ کٹھنک تب کی ہم کو اور تھوڑی سی جھلک ملتی ہے اندر کیا ہو رہا ہوگا مارگاریٹ کے وہ تو وہی جانے ایک ایک بات کے اوپر علموڑا میں رکے ہوئے تھے علموڑا میں صبح چائے کے اوپر چرچہ چل رہی تھی اور چائے کے اوپر چرچہ چلتے سمیں کچھ وشے نکلا اور وہ وشے نکلا تو ایک دم اچانک سے سوامی ایک آنند نے مارگاریٹ کو پوچھا what is your citizenship تم کہا کی نگری کو اور اس کے موں سے نکل گیا جو ستے بھی تھا بریٹیش I am بریٹیش میں بریٹیش ہو سوامی ایک آنند اتنا کروڑیت ہوئے اتنا گصہ ہوئے then go back to your Britain and serve it why are you here we don't need you here اس کو سمجھ میں نہیں ہے ہوا کیا ہوا یہ تھا کہ ایک دن پہلے سڑک پر گھومتے ہوئے باجار میں گھومتے ہوئے الموڑا کے باجار میں گھومتے ہوئے بیچ میں کچھ بالک جو کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے ایسے ویبستر بالک بیچ میں کھلتے ہوئے آگے کچھ گائی بیچ میں آگئی گائی نے سڑک کے اوپر گوبر کر دی اور یہ سب دیکھ کر کے مارگاریٹ نوبل کو گھن آئی اور اس نے اس گھن میں کہہ دیا you indians do not know anything about hygiene first thing i will have to teach these people is to live in hygiene تم بھارتیوں کو کوئی سواستہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور اس کو پہلے سواستہ سکھانا پڑے گا اور سوامی ایک آنند نے تب بھی چمک کر کے دیکھا تھا لیکن تب اس کے دھیان میں نہیں آیا تھا وہ بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سوامی ایک آنند نے صبح کی چاہے پہ اس کو لطا لگائی if you are british then you are not needed here اس نے کہا پھر میں سوا کرنے کی رہا تم سوا کر ہی نہیں سکتی جب تک جن کی سوا کرنی ہے ان کے پرتی تمہارے من میں آتمیتہ نہ ہو یہ میرے اپنے ہے اس کا بھاو نہ ہو جب تک تمہارے من میں you indian رہے گا تب تک تم سوا نہیں کر سکتی یہ تو میں بول کر کے بتا رہا ہوں سوامی ایک آنند نے بول کر کے نہیں بتا ہے کیول کٹھور دا سے لطا لگائی اور نکل گئے چنگل میں تین دن تک من میں گا کر کے سادنا کرتے رہے آپ کلپنا کیجئے مارگارٹ کے من میں سے کیا گزر رہا ہوگا اس نے لکھا ہے پتر میں لکھتی ہے اور سوامی ایک آنند نے اس سارے ویکتیگت سمرپن کو شنہی شنہی کر کے بھارت کی اور لگا ہے الموڑا میں ہی اس کی دکشہ ہوئی ہے وہ سات دن بہت مہتو پورو ہے الموڑا میں جو مارگارٹ نوبل نے سوامی ایک آنند کے ساتھ بٹایا گوپالر ماں نے اس کو بھی سمجھایا اور سوامی ایک آنند کو بھی سمجھایا کہ تمہاری کٹھور دا سے کام نہیں چلے گا اور سوامی ایک آنند پتا نہیں کیا اندر ہی اندر اپنی شکتی کا سنچے کرنے کے لئے جنگل میں گئے بھگینی نے ویڈیتہ لکھتی ہے جب وہ واپس آئے سوامی ایک آنند تب یہ وہ لکڑی کی سیڈی پر بیٹھی تھی اس نے یہاں تک ڈیٹیل میں لکھائے کہ تیسری سیڈی پر میں بیٹھی تھی جینے پہ لکڑی کے جینے پہ اور جب سوامی ایک آنند جنگل میں سے سادنا کر کے باہر آئے تو ان کے چہرے پر جو بھاو تھے اس کا میں ورنند نہیں کر سکتی وہ پتر میں لکھتی ہے انگریزی میں میں نے ہندیہ انواد کرنے کا بہت پہتنے کیا لیکن وہ مزا نہیں آتا اس لئے انگریزی میں پہلے بتا دیتا ہوں وہ انگریزی میں لکھتی ہے کہ اس سمی جنگل سے آتے ہوئے سوامی ایک آنند کے چہرے پر کے بھاو کا میں ورنند نہیں کر سکتی to write that my pain must learn to whisper ان بھاووں کو لکھنے کے لئے میری کلم کان میں پھسپوسانہ سیکھ لے اتنے وہ کومل بھاو تھے اتنا وہ تیج تھا بھگی نینی نوٹیتہ سیڈی پر بیٹھی تھی اٹھنے لگی سوامی ایک آنند دھاڑ 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 چلتے ہوئے بہت تیج چلتے تھے تیج چلتے ہوئے آئے شیل کی بھاٹی اس کو اٹھنے نہیں دیا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اوپر چلیں اپنے ککش میں مارگارٹ لکھتی ہے کہ اس سمیں مجھے جو انبوتی ہوئی میں اس کا ورنند نہیں کر سکتی میں شنے میں پہنچ گئی میرے سارے گاتر شتل ہو گئے میرا من پورا شانت ہو گیا ایک آورننیا پرسنت آسے میرا ردھے بھر گیا اور مجھے لگا سارے وشو کو اپنے آگوش میں لے لوں اس پرکار کا پریم اور آتمیتہ مجھ میں جاگرت ہو گئی ہے وہ لکھتی ہے میرے گروہ کہا کرتے تھے کہ رامکرشن نے ایک پرش سے ان کے اندر پورا شکتی پات کر دیا رامکرشن نے کہا بھی تھا میری یوگو یوگوں کی سادنہ کو آج میں نے تجھے دے دیا سوامی ایک آنند مجھے یہ بتایا کرتے تھے لیکن میرا وشواست نہیں تھا لیکن اس دن اس ایک کرپا آشروات سے انہوں نے اندر سے مارگارٹ کو بدل دیا اور تب مجھے پتا چلا کی شکتی پات ہوتا ہے تب اس کو اپنی گلتی پتا چلی دوسرے دن سوامی ایک آنند کے ساتھ ناشتہ کرتے سمیں سب لوگ بیٹھے تھے تب انہوں نے کہا کہ I don't know what you did to meet yesterday کل آپ نے کیا کہا مجھے پتا ہے نہیں اب میں کہہ سکتی ہوں کہ میں منہ بدھی سے پوری طرح سے اب بھارتیہ بن گئی ہوں ویویک آنند کا آنند اس سمیں دیکھنے لائک تھا وہ سوروپانند جی کو کہتے ہیں جیسے مانو شرط لگی ہو اور سوامی ویویک آنند شرط جیت گئے ہو اس حرط میں سوروپانند جی کو کہتے ہیں میں نہ کہتا تھا کہ اس کو جھکنا ہوگا ان کا بھی تو انکار کم نہیں تھا میں نہ کہتا تھا ایک دن اسے جھکنا ہوگا سمرپیت ہونا پڑے گا اور وہ جھکی اس نے سمرپیت کیا اور اپنے آپ کو بھارت کے پرتی سمرپیت کیا اپنے ویدیشیت کو بھول گئی اس نے ہماری اس کاری کرتا لینا تاہی نے جب مجھے واتسپ میں لکھا کہ اس کو ویدیشیت کیوں کہتے تو میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے وہ انتر بھاہیہ بھارت یہ تھی اور تب دوسرے دن ان کی دکشہ ہوئی اور اس دکشہ میں ان کو نویدیتہ نام دیا کہ اب تم بھارت کے لئے نویدیت ہو اب تم نے اپنے آپ کو بھارت کے لئے سمرپیت کر دیا اور اس کے بعد اس نے کھیول اور کھیول بھارت کے لئے کارے کیا ادبت کسی ایک ایروپین نے سٹیٹسمنٹ نے لیکھ لکھا ہندو دھرمہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں جیسے آج کل چلتا ہے نا خوب اکبار میں لمبا چوڑا کسی انگریز کا لیکھ آیا بھگینی نویدیتہ نے اس لیکھ کا دو بھاگوں میں اتر دیا ہے ادبت اتر ہے اتنا سندر ہندو دھرمہ کی ویکیا ہم بھی نہیں کر سکیں گے شاید اتنا سندر تاسے یورپین لوگوں کو سمجھ میں آئے ایسے وہ پوری ویکیا دیئے رام کرشنمت نے ایک چھوٹی سی پستک آ کے روپ میں اس کو پرکاشت کیا ہے جو بھگینی نویدیتہ نے نام دیا تھا وہی نام انہوں نے رکھا ہے ایگریسیو ہندویزم آکرمک ہندوتو نام کی وہ پستکہ ہے جو بھگینی نویدیتہ نے لکھا اور تب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس دن کیا ہوا ہوگا موڑا میں تب اس کو ہم پڑھتے ہیں اس کے انتیم پندے میں وہ کہتی ہے پرتیک ہندو چاہتا ہے کہ میری سنتتی انتیم پیراغرہ یہ ہے پرتیک ہندو چاہتا ہے کہ میری سنتتی میرا پتر مجھ سے آگے بڑھے مجھ سے ادھک مہان ہو اور کتنا مہان ہو ہمارے آبھی آج کل جی ڈی پی کی گروت کی بات ہوتی ہے نا تو بھگینی نویدیتہ نے کہا ہے بھارت میں کم سے کم 125% گروت چاہیے ہوتی ہے سوایا ہونا چاہیے اس لئے مادو راو کا بیٹا سوایی مادو راو باجی راو کا بیٹا سوایی باجی راو سوایی مانسی یہ سوایی کا عرط ہے بھگینی نویدیتہ لکھتی ہے اتنے ہزاروں ہزار ورش سے ہندو دھرم آج بھی بچا ہوا اس کا ایک اماتر کارن ہے کہ ہر ماتا پتہ اپنے بچے کو اپنے سے ادھک مہان بنانے کا پرہتن کرتے ہیں اگلا واقعے اتنا ادبوت ہے ہم میں سے پرتیک کو ویچار کرنا چاہیے اگلا واقعے کہتے ہیں ادھک مہان کا عرط ہے ادھک تیاغ کرنے میں سکشم میں نے میرے جیون میں جتنا تیاغ کیا میرا پتر میری پتری اس سے ادھک تیاغ کرنے والی ہو یہ پرتیک ماتا پتہ ہندو ماتا پتہ کی اچھا ہوتی ہے اب اپنے آپ سے پوچھ لیں ہم ہندو ہے کیا یہ بھگینی نیویدیتہ نے ویاکھیا دی اس لئے بھگینی نیویدیتہ نے سوامی ویہکانند کا گروت و ناکے وال سویکار کیا پوری طرح سے گرہن کیا سوامی ویہکانند کے آراد دے بھارت سوامی ویہکانند کا آراد دے بھارت ماتا تھی انہوں نے بھارت ماتا کے لئے اپنا جیون لگا دیا مدلہ اس کے بھاشن میں انہوں نے کہا ہے یوہ ساتھیوں کے سامنے دیا گیا بھاشن اٹھارہ سو ستاروے میں سوتن تردہ سے ٹھیک پچاس سال پہلے اور اس میں انہوں نے کہا آنے والے پچاس ورشوں کے لئے اپنی سمست دیوی دیوتاؤں کو جو تہتیس کروڑ آپ کی اپنی دیوتا ہے اور دو سو تین سو آپ نے اوروں سے ادھار لے رکھیے ان سب کو ایک لال کپڑے میں باندھ یہ سوامی ویہکانند کے شب دے ان سب کو ایک لال کپڑے میں باندھ کر کے تاک پہ رکھ دو آنے والے پچاس ورش کے والے ایک دیوتا کے اپاسنا سروت رو اس کے چرن سروت رو اس کے ہاتھ سروت رو اس کے مستق کو دیکھو وہ ہے میری بھارت ماتا یہ سوامی ویہکانند نے کہا تھا بھگینی نویدیتا نے اس کو ساکشات کر کے دکھایا یہ ہوتا ہے گروہ ششہ کا سمبند گروہ کی اچھا ششہ کے لئے عدیش ہوتی ہے اپنے کو چاہے جتنا کشت کیوں نہ کرنا پڑے گروہ کی اچھا کا سمبان کرنا یہ ششہ کا کام ہوتا ہے تب گروہ کر کے سویکار کیا بھگینی نویدیتا کے وہ سات دن علموڑا کے اس کے بعد امرنات کی یاترہ شاریرک روپ سے بھی کشت تھی لیکن وہ اتنی آنند میں گئی وہ کہتے ہیں ہمالے پہ میں ایسے چل رہی تھی مانو میں تہر رہی ہو مانو ہوا میں تہرتی بھی چلی گی کیونکہ پورا سمرپن ہو گیا تھا نویدی تو ہو گئی تھی وہ سمرپن ہونے تک اپنے من کی شودرتا کو سمجھنے تک اور اس کو گروہ کے گروتو کو مان کر کے اپنے لگتو کو ان کے چرنوں میں سمرپت کرنے تک کا کشت ہے سوامی ایک آنند نے تو بھاشن میں ہی کہا بھگینی نویدیتا نے رامکرشن مٹھ کا جو یوہ سنیاسیوں کا ہسٹل تھا ایک دن وہ شام کے سمیں سوریہست کے سمیں مہا پر پہنچی سوروپانن جی نے سارے برہمچاریوں کو اکٹھا کیا جو رامکرشن مٹھ میں سنیاسی بننے کے لئے آئے تھے کلکتہ میں اور ان سب کے ساتھ بھگینی نویدیتا نے باتچیت کی وہ کانگریس کے ادھیویشن سے آ رہی تھی وہ راجنیتی میں سکریہ تھی اس لئے رامکرشن مشن نے سوامی ایک آنند کے تیرہ دن پورے ہونے سے پہلے ان کو رامکرشن مشن سے نکال دیا تھا کیونکہ بھگینی نویدیتا کرامتی کاریوں کی آدھار تھی سوامی ایک آنند نے اپنے جیون میں جو جو کیا اس کو پورنتہ دینے کا کام بھگینی نویدیتا نے کیا بیجیان کو سوامی ایک آنند نے کہا بھارت یہ بیجیان آگے بننا چاہیے جگدیش چندر بسو کے ساتھ میں جمچھیک جی ڈاٹا کے سامنے بھگینی نویدیتا نے جگدیش چندر بسو نے ڈپریشن میں عوصاد میں وشاد میں اپنا جو پیپر تھا ونسپتی میں پرانے والا وہ پھاڑ کر کے پھیک دیا بھگینی نویدیتا نے ستینو گرافر بن کر کے جگدیش چندر بسو سے نوٹس لے کر کے وہ پیپر چھپوایا ہر کشیتر میں ویکانند کے کارے کو اس نے آگے بڑھایا یہ ہوتا ہے شش گروہ سے سوایا بھارت کے اتیاس میں بھگینی نویدیتا کے ساتھ اتنا نیائے نہیں ہوا کیونکہ رامکرشنہ مشن ان کی کیول ادھیاتمک باتوں کو دکھا رہا چاہتا ہے ان کی جیونی بھی بہت ڈھنگ سے ابھی تک نہیں لکھی گئی وہ تو دھنیواد ہے شنکری پرساد بسو نام کے ایک پروفیسر کا کلکتہ کے یونیورسٹی کے جنہوں نے ویبن نستانوں سے بھگینی نویدیتا کے مطروں سے سارے ان کے پتر حدی ایکتریت کیے اور بھگینی نویدیتا کے چار کھنڈوں میں سمگرے ساہتے کو پرکاشت کیا وہ تو شنکری پرساد بسو کے کارن بھگینی نویدیتا جیونت ہے آج بھی ہمارے سمرن میں ان کی ساردشتی کا ورش ہے تو ہم سب لوگوں کو بہت بڑے پرمان پر بھگینی نویدیتا کو پڑھنا چاہیے انوات کٹھن ہے اس کے لئے انگریزی سیکھ لو بھگینی نویدیتا کو پڑھنے کے لئے انگریزی سیکھ لو it is worth it آپ کی محنت ویارت نہیں جائے گی اتنا عدبوت ہے وہ شام کے سمیں پہنچی سارے برحمچاریوں کو سروباننج نے اکٹا کیا کہ یہ کچھ بات کرنا چاہتی ہے وہ لوگ بھی اس سے سننا چاہتے تھے یہ دیش کی ستیتی کیا ہے کب سوطنت رہو گا پھر انگریزوں کے وردہ کیا ہو رہا ہے لوگ مان نے تیلک کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سریندنات بینر جی گاندی جی کا ادھے ہونے والا تھا ہو ہی رہا تھا تو یہ سنیاسی بھی اکباروں میں تو جانکاری کم ملتی تھی تو ملنے سے جو پرتیکش باتے تو بھگینی نویدیتا کو گھیر لیتے تھے بھگینی نویدیتا نے کہا آہ یہ سب ٹھیک ہے آج میں ایک وششت کام کے لیے آئی ہو اور انہوں نے اپنے پاس میں کوئی پلندہ سا لے کر کے گئی تھی اس پلندے کو کھولا اور اس مٹھ کا اس سمیں تو بھیلورمٹ بنا نہیں تھا کلکتہ میں ایک جگہ پر رہتے تھے گھر میں اس مٹھ کا جو پرارتھنا کا ککشہ تھا اس پرارتھنا کے ککشہ میں جا کر کے اس پلندے کو کھول دیا وہ بھارت کا مانچتر تھا اس اکھنڈ بھارت کے مانچتر وہی گروہ تے سوامی ایک اردن کی اچھا تھی کہ بھارت ماتا ہمارا آرادھ بنے آج سے اس بھارت ماتا پر دھیان لگانا اور اس کے آگے کا بھگینی نویتیتہ کا واقع ہے یادے پرتیک بھارتواسی پرتی دن کیول پانچ منٹ اپنی بھارت ماہ پر آرادھنا کرے اس پر دھیان لگائے تو انگریزوں کو بھگانا تو بھائے ہاتھ کا کھیل ہے بھارت کو وشو گروہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا جو جو سوامی ایک اردن کی اچھا تھی اس کو بھگینی نویتیتہ نے اپنے جیون میں کر کے دکھا نندلال بوس کو پریڑنا دی سبرمن نے بھارتی کو پریڑنا دی مہرشی اروند بڑھو دا میں پڑھا رہے تھے وہاں کے کالج کے پروفیسر تھے اروند لکھتے یہ بھگینی نویتیتہ آئی بڑھو دا میں اور بھری ککشا میں سے ہاتھ پکڑ کر کے اروند کو باہر کھیج کر کے لائی کہ وہاں اندولن چل رہا ہے وہاں کرانتی کاری بنگال میں اندولن کر رہے ہیں اور یہاں تم راجہ کے نوکر بنے ہوئے ہو سیاج رہو گائکوار کے چلو ان کو لے کر کے گئی کلکتہ وندے ماترم پرارم بکروایا انوشیلن سمیتی کی ستھاپنا کی اروند کرانتی کاریہ میں آئے تو اس کا پورا شے بھگینی نے بھی دیتا کھا ہے اور جس سمیں علیپور بمکان میں اروند کو جیل ہوا اس سمیں وندے ماترم کا سمپا دن بھی بھگینی نے بھی دیتا نے کیا وندے ماترم کو جیون ترکھنے کا کام کیا یہ دیش کتنا رنی ہے بھگینی نے بھی دیتا کا ہمارے سواتنطر سمر کو دشا دینے والی وہ تھی سپرمن بھارتی کے ساتھ ٹرین میں جا رہی تھی سپرمن بھارتی قویتہ سنا رہے تھے شنگار ارشت کی قویتہ ہے تھی رادہ اور کرشن کے پریم کی قویتہ ہے تھی بھگینی نے بھی دیتا نے کہا کلا ملی ہے تو اس کو ماں بھارتی کو سمرپت کرو تولے وہ کہشے گنگان گانا ہے اپنی قویتہ سے تو بھارت ماں کا گنگان گاؤ سپرمن بھارتی نے بھارت بھکتی ستوتر لکھا جو آج تک بھارت کے اوپر لکھا گیا سروتتم کا بھارتیار نام سے جانے جاری نندلال بوس اس میں فرنچ جو پینٹرز تھے ان کا جمانہ تھا وہ بوہیمین پرنٹنگ بہت چلتی تھی تو ویسے ہی یہ کرتے تھے اور اس میں ویوستر ناریوں کے چطر بنانا یہ نے بہت بڑی کلا تھی وہی کام چلتا تھا اس نندلال بسو کو بھگینی نویتتہ نے کہا تمہارے کلم میں طاقت ہے تمہاری کوچی رنگ سکتی ہے تو بھارت ماں کو کیوں نہیں رنگ دے وندے ماترم سیریز سے نندلال بوس نے چطر بنائے بارہ چطر بنائے وندے ماترم کے اور ان چطروں نے ونگا ونگا میں کرانتی کر دی بھارت ماں کو بیڑیوں میں باندھا ہوا بھارت ماں تے ہوئے اکرمن کرتے ہوئے جس کو دیکھ دیکھ کر کے کرانتی کاری کھڑے ہوئے وہ نندلال بوس نے کام کیا جس سمیں سمویدان کی پہلی پرتی بنائی گئی اس سمویدان کی پہلی پرتی میں جب سمویدان کی پہلی پاسو پرتیاں چھاپی گئی اس سمویدان کی پرتی میں ہر چپٹر سے پہلے ایک ایک چطر ہے رامائن کا چطر ہے مہابارت کا چطر ہے بھگوان بودھ کے ونگ امن کا چطر ہے ایسے اشوک کا چطر ہے ایسے سارے چطر ہے وہ سارے چطر نندلال بوس نے بنائے اس نے بھارتی سمویدان کو ہمارے سانسکرتک وراثت کو دینے کا کام نندلال بوس نے کیا اس نندلال بوس کو دیشا وقت بنانے کا کام بھگینی نے دیتانے کیا اس نے ویویک آنند کی ششیہ ویویک آنند سے سوائی نکلی آج آوش شکتہ اکرانتی کاریوں کو تیار کرنے والی نکلی آج آوش شکتہ کی بھگینی نے دیتانے کی اس سمگر روپ کو ہم اپنے جیون میں اتارے اپنی لگوتا کو پہچان کر کے اس گروہ کے پرتی سمرپت ہو اور اپنے من میں بھی بھارت کے پرتی پریم جگائے بھارت کو سوہم کو سمرپت کرے تب سچے ارث میں راشتر بھکتی بھکتی کا جو نیویدن ہے وہ نیویدن ہونے سے ہی بھکتی ہوگی ہماری راشتر بھکتی بھی سچے ارث میں کھڑی ہوگی اسی بات کے ساتھ اپنی وانی کو ویرام دیتا ہوں جائے ہند بھکتی